شان عثمان غنی بازبان مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرتبہ ذکر خیر ہونے لگا تو نواسہ رسول حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابھی امیر المؤمنین تشریف لائیں گے پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کی شان میں قرآن کریم میں یہ فرمان ناصل ہوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا احسنوا واللہ یحب المحسنین پارا ساتھ سورة المائدہ آیت تیرانوے ترجمہ کنزل ایمان ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں پھر ڈریں اور ایمان رکھیں پھر ڈریں اور نیک رہیں اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے مصنف ابن ابی شہبہ جلد سترہ صفحہ اکانوے حدیث نمبر تین ہزار حدیث نمبر بتیس ہزار سات سو تئیس خدا بھی اور نبی بھی خود علی بھی اس سے ہیں ناراض عدو ان کا اٹھائے گا قیامت میں پریشانی وسائل بخش صفحہ پانچ سو چراسی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم